یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو میرا ایک سوال تھا سید سال مثال کے دور پر جید ہے جید اثر کی نماز پڑھ رہا تھا دوسری رقعہ میں قائدہ اولا میں اس کو بیٹھنا تھا اور وہ کھڑا ہو گیا پھر واپس بیٹھ گیا امام کے پیچھے کیا حکم ہوگا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی یا سجدہ سوہ کرنا پڑے گا اگر سجدہ سوہ کرنا پڑے گا تو امام کے پیچھے کیسے کرے سجدہ سوہ پلس بڑھائے میرے پانے جواب بتاتے جواب انعیت فرمائے ازازہ کرلاؤ خیل امام کے پیچھے سجدہ سحب کرنے کے تعلق سے کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر امام کے پیچھے کوئی واجب بھول سے ان کا چھوٹ جائے جیسے کہ سچویشن ہے کہ دوسری رکعت کے اندر اگر کوئی قائدہ اولہ کے اندر بیٹھے بغیر کھڑا ہو گیا اور فوراں سے یاد آیا مطلب جلدی میں بیٹھ گیا امام بیٹھا تھا اور وہ کھڑے انہیں کی پوزیشن میں تھا تو فوراں بیٹھ جائے تو ایسی صورت میں اس کو سجدہ سحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ امام کے پیچھے مقتدی الگ سے سجدہ نہیں کرتے جنرلی کیس میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کو سجدہ سحب کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے اور امام کے پیچھے اگر کسی نے جان کر کوئی واجب ترک کر دیا یعنی جان بوجھ کر ایسا کیا ہے قزدہ نے ایسا کیا ہے تو اس صورت میں پھر وہ نماز دھورانی پڑے گی تو امام کے پیچھے سجدہ سحب کیونکہ نہیں ہوتا تو اس لئے وہ نماز اس کو پھر سے دھورانی پڑے گی لیکن بھول سے ہوا ہے تو معاف کیونکہ امام کے نماز کے اندر وہ مقتدی ابھی شامل ہے تو اس لئے اس کو الگ سے سجدہ سحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسا بھول سے کرنے پر ہوتا ہے ایسا نہیں کہ جان کے آپ واجب چھوڑ دیں پھر یہ سوچے کہ امام کے پیچھے ضرورت تو نہیں ہوتی سجدہ سحب گی لیکن امام کے پیچھے اگر جان کے بھی واجب چھوڑا جائے گا تو وہ نماز بعد میں آپ کو دھورانی ہوگی اس بات کا خیال رکھیں کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا